جی جناب یہ وہ خوبصورت سا کور تھا جو ہم نے بنایا روف ٹاپ شیشہ لیف سائٹ پر لرنڈ ڈیجیٹل مارکٹنگ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ گروہ مجھے بنانے کے بعد خیال آیا کہ دیکھو اگر میں اس میں یہ لوگو ادھر لگا دوں تو کتنا اچھا لگیا نا اور میں پاس وہ کھلی بھی ہے ٹیمپلیٹ بٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں سکار از در لیمٹ کھل کے کھیلیں کینوار ڈاٹ کام زندہ وال تو جناب میٹرکس دیکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ پیج بناتے ہیں اس کے بعد آپ کی ٹریفک آتی ہے آپ پوسٹ ڈالتے ہیں ایک دو مہینے ایک دو ہفتے مہینہ تو بہت لمبا ہے میٹرکس دیکھ کے آپ کو پتا لگتا ہے کہ لوگ آپ کا کل سا کانٹنٹ پسند کر رہے ہیں لوگ آپ کے کانٹنٹ کو سہراتے نہیں سہراتے کتنے لوگوں نے پیج لائک کیا نہیں کیا اب یہ چونکہ نیا پیج ہے اس میں تو نہیں ہے نا یہ ساری میٹرکس پر میں آپ کو اپنے فین پیج دکھاتا ہوں آپ کو بینگ گروہ سے دکھاتا ہوں فین پیج تھوڑا اچھا ہے بینگ گروہ تھوڑا اور اچھا ہے بہت زیادہ ٹرافک ہے سو ہیرز وٹ یو پروبیلی وڈ بی انٹرسٹڈ ان لوکنگ اٹ لیفٹ انٹ سائٹ پہ سوری آن در ٹاپ انٹ سائٹ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے انسائٹس میں انسائٹس پہ جاتا ہوں اور انسائٹس پہ آپ کو بہت کچھ مختلف سا نظر آ رہا ہے کہیں پہ گرین کہیں پہ لال یہ ہر ہفتے کے حساب چھوٹا ہے یہ لاسٹ سیون ڈیز ہے پھر اس کو میں چینج کر کے لاسٹ اٹھائیس دن بھی کر سکتا ہوں اس ڈیٹا کو ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہوں وہ کہتا ہے لاسٹ سات دنوں میں تمہارے پاس ایک ہزار تین سو انتالیس جو ہیں وہ لائکس آئے ہیں کہتا ہے آلماسٹ چار لاکھ تمہاری پورسٹ ریچ ہوئی ہیں which is also very exciting actually I might want to compare this with being guru actually to see کہتا ہے پورسٹ انگیجمنٹ آلماسٹ ایک لاکھ ہیں اور ریسپونس ٹائم یار میں سوستو میں کیا گرو میں ایک آدمی کتنے کام کر سکتا ہوں یہ ہے being guru being guru پہ کلک کرنے کے بعد insights پہ جاتا ہوں insight پہ کلک کرنے کے بعد 773 لائکس ہیں جناب spike آئی ہوئی ہے اس کا مناسب چارل ری ہے اور پانچ لاکھ almost پانچ لاکھ سٹھ ہزار ایک لاکھ پورسٹ انگیجمنٹ بریلینٹ نہیں بریلینٹ absolutely یہ ابھی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے ورنہ اگر actual میں دیکھوں تو کافی اچھی ہوتی ہے ایک مینے کا اگر track room 28 دن کا تو کہتا ہے کہ 21005 پن لائکس ہیں تمہارے عشان صورت ایکچلی زیادہ آلی ہیں یہ spike کہتا ہے دیکھو ایک دم ہوئی ہے یہ ہوئی کیوں ہیں مجھے نہیں پتا یہ facebook کے اپنا الگو تھا میری بڑی زیادہ سفر ہوئی ہیں پوسٹ مجھے report ہوا تھا میرا being guru کا پیج پھر شکر ہے کہ روٹی کھل گئی بار چناؤں سے اب واپس back to normal ہر قسم کی followers بھی دیکھو اس میں ہر قسم کی میری post کے results بھی اچھے ہیں تو آو یہاں پہ یہ دیکھتا ہے نا کہ ابھی میں being guru پہی رہ لیتا ہوں یا کہتا تو چلو چلو یار آپ لوگ خوش رہے ہیں میری خیر ہشام صورت پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ شام صورت پہ وہ سب سے پہلے آتا ہے insight کے بعد click کرنے کے بعد آتا ہے ads پھر آتا ہے followers and likes اب followers و likes میں بہت زیادہ لوگ confused ہوتے ہیں کہ فرق کیا ہے اب میں followers پہ click کرتا ہوں تو ہمیشہ یاد رہی کہ followers زیادہ ہوتے ہیں as compared to likes کہتا ہے آج تک کے لئے تمہارے followers ہیں almost 69,808 but when I click on likes likes ہیں اسے کم ہوں گے دیکھنا 58 تقریباً 11,000 کا فرق ہے یہ 11,000 کا فرق اس لئے ہوتا ہے دوستو کہ این ممکن ہے کہ کوئی میرے پیج پہ جاتا ہے اور پیج پہ جانے کے بعد وہ کہتا ہے میں نے like نہیں کرنا میں نے اس کو unlike کر دینا ہے دیکھو میری خود پسندی میں نے خود کو see first پہ رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو unlike کر دوں مثال کے طور پر میرا دل نہیں کرنا میں کیوں کروں اور میں صرف follow پہ رہنے دوں جو کہ see first پہ like کرنے سے میری facebook کی profile پہ میرے دوستوں کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کوئی page like کیا ہے sometimes people are pushy about keeping their privacy keeping their you know activity on facebook private کہ یہ نہیں پتہ لگے میں نے کون سا page like کیا follow کرو گے نہیں پتہ لگے گا میری wall پہ یا میرے دوستوں کو like کرو گے تو تب میرے دوستوں کو پتہ لگ جائے گا ہشام سرور likes ABC page so therefore لوگ زیادہ prefer کرتے ہیں صرف follow کرنے میں follow کرنے سے اس page کی جو بھی updates ہیں نا اگر میں see first پہ رکھوں گا جو کہ ابھی آپ کو رکھ لینا چاہیے میرے page کو چلیں شاوش جلدی آئیں ابھی تک رکھ انتظار کر رہے ہو جلدی کرو آگے نہیں پڑھوں گا تو اس کے بعد see first پہ رکھنے کے بعد یا default پہ رکھنے کے بعد مجھے پتہ لگتا رہے گا کہ جو بھی post میں دالوں گا اپنے page پہ وہ میری profile پہ آ جائے گی کیونکہ میں نے اس page کو follow کیا ہوا ہے like کرنے پہ not necessary مجھے ساری کے ساری updates آ رہی ہوتی ہیں پہ میرے جو likes کا section ہے نا میری profile پہ اس پہ ضرور پتہ لگتا ہے کہ میں نے اس page کو like کیا پہ اس میں page کی updates نہیں آ رہی ہوتی سو یہ فرق ہے likes اور follows کا اس کے بعد جناب علی میں جاتا ہوں واپس reach پہ تو reach پہ جب میں click کرتا ہوں تو reach پہ مجھے وہ بتاتا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری post جو ہے وہ شروع شروع میں کم تھی مہینے میں یہ 28 دن کا period ہے actually اوپر دیکھو 2.18 سے لے کے 3.17 تو یہ یہ ویڈیوز کیونکہ میں نے pause کے بعد کل سے start کی ہیں دوبارہ تو یہ دیکھو یہ ساری کی ساری میری organic reach ہے paid بھی ہے اس میں جو dark sort of yellow ہے یا اس کو orange color whatever you may want call it clear لگ رہا ہے مجھے تو زیادہ تو یہ paid ہے تھوڑی تھوڑی اس کو یہ میں نے freelancing کے course کو promote کیا ہوا ہے پر زیادہ تر organic ہے ایک لاکھ تک اب اگر میں اگر bean guru کی organic آپ کو دکھاؤں see more اب میں see more پہ click کرنے کے بعد insights پہ گیا اور insights پہ click کرنے کے بعد میں گیا reach پہ لو جی اب یہ دیکھو یہ ایک لاکھ پچاس زار یہ اتنی زیادہ ہوتی یہ spike دیکھ رہا ہے ایک دم یہاں سے create ہوئی یہ میرا page blacklisted ہوا تھا report کیا ہوا تھا کسی نے اور بڑے پیار کرنے والے ہیں ہوتا رہتا ہے جب massive quantity میں ہو رہا ہونا پھر ہو جاتا ہے پر وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے facebook اتنا lethal نہیں ہے کہ آپ کو penalize کرے کسی چھوٹی بات پہ اب یہ organic ہے کوئی اس پر دیکھو dark clay نہیں نظر آرہا dark yellow نہیں نظر آرہا it's all organic اور اگر میں اس کا تھوڑا time frame آپ کو دکھاؤں کہ میں کیا یشی کر رہا تھا دسمبر سے لے کے اب تک یہ دیکھا ہے آپ نے اب میں واپس اسی جگہ پہ آگئے ہوں جہاں پہ میں دسمبر میں تھا اتنی میری out reach ہے اگر اس دسمبر سے بھی میں پہلے چلا جاؤں میں august سے start کروں تو یہ جو period ہے اکتوبر کا اس میں ایک دن spike آئی ویا تقریبا one million four hundred کے کی اس دن یہ post تھی جو چڑ گئی تھی بہت زیدہ یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ وہ post میں آپ کو کسی وقت بعد میں دکھاؤں گا وہ post تھی میرے actually pin ہوئی ہوئی ہے تھاڑ جو یار مجھے یاد آگیا یہ page ہے نا binguru کا یہ pin ہوئی ہوئی ہے post وہ اکتوبر میں میں نے pin کی تھی اچھا pin ویسے page پہ نظر آتی ہے شاید but let me confirm this ہا نہیں اس میں بھی آتی ہے یہ تھی وہ جو میں نے کی تھی اور it's actually june سے ہی میں نے کی تھی اس کی spike چڑھ رہی تھی پھر میں نے boost کیا اس نے کہا نہیں یہ boost نہیں ہو سکتا zero link zero people reach پڑھ یہ 1.1 کے share اور 1.9 کے share اس کے بعد سے ایسا ہو کہ ہر normal post 1.1 share لے جاتی ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو دکھاؤں اپنی organic post یہ ابھی ایک گھنٹہ پہلے ہے اور یہ چار ہزار لوگوں تک پہنچ چکی ہے پھر میں آپ کو اور نیچے کر کے دکھاؤں تھوڑی دیر کے لیے دیکھئے گا اور یہ بڑا exciting ہے بڑا motivating ہے 16 share 7000 لوگوں تک پہنچ یہ ویڈیو میری 136 shares یہ post at link 7000 shares 7000 اس کے وہ ہیں اس کے بعد 7 habits of highly effective people 36 shares 8500 میری ایک organic normal post یہ بغیر boost ہوئے اس پہ دیکھو یہ click آجات 160 160 تو میں دن کی 10 پندلہ تو ہم لوگ کرتے ہی ہوں گے میں بھی use بھی نہیں کرتا میں تو حشان سر بھی use کرتا ہی میری team کر رہی ہوتی ہے so i want to show you 24 گھنٹے میں کیا کوئی ایسی post ہے جو massively outreach لے گئی ہو میرے خلال میں ہونی چاہیے یہ 22 ہے 116 اور میں نہیں چاہتا ہوں 20 شیئر 4000 people what's different between airports can cause cancer میرا موس کیوں تنگ رہا اچھ جی یہ دیکھو نا اکی there's one particular post جو مجھے میرے مشاہدے سے گزری تھی یہ ہے 412 اور 55 شیئر i think there's another one جو 24 گھنٹے کے اندر یہ 80 20 rule 22 گھنٹے بھی کہتا ہوئے اس کو 719 میرے facebook سے bing guru کے blog میں لوگ آئے ہیں اور میں نے ایک روپے نہیں خرج کیا 719 کا مطلب پتہ گیا نان اگر دے بھی 1000 کا مطلب ہوتا ہے 100 500 ڈالر 80 ڈالر یہ وہ post ہے جو 23 گھنٹے ability دیکھو 1.8 کے اور 1.1 کے share میں boost نہیں کی normal post ہے اب یہاں پہ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں بلکہ 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 اگلی ویڈیو میں سکھوں گا کہ کس طرح کی organization ہونی چاہیے on your facebook page کبھی text رکھنا ہے کبھی link رکھنا ہے کبھی picture رکھنی ہے تو کبھی video رکھنی ہے سمجھ کیوں یہ organization ہوتی ہے so it has to be balanced اور جو کہتے نا کہ overdo نہیں کرنا چاہیے اپنے facebook page کو وہ میرے سامنے آئیں میں ان کو یہ approve کر دکھاتا ہوں اور do کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف 10 minute کا gap چاہتا ہے facebook وہ بھی مجھے اس طرح پتہ لگا کہ خیر میں بھی آپ کو confuse نہیں کرنا جاتا میں واپس آتا ہوں left hand side پہ insights کے بعد جناب اب میں being guru کے پیج پہ ہوں غالباً اور پھر پیج 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 کے لوگوں نے کیا پوسٹ میری ساری پوسٹ نظر آئیں گی ویڈیوز میری ساری ویڈیوز نظر آئیں گی اور اس پہ اوپر اگر آپ غور سے میں مجھے یہ کہتا ہے کہ تمہارے being guru پہ ایک سے لے پانچ پج تک غالباً تمہاری ٹرافک نہیں آتی جو کہ دوپیل کا وقت ہے مجھے بڑی curiosity ہوتی تھی آج سال دو سال پہلے کہ یہ معاملہ کیا پھر اس کا جواب مجھے ایک طریقے سے ملا جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں left سائٹ پہ یہ ویڈیوز ہے یہ ایونٹ ہے اور یہ سٹوریز میں بہت کم لگاتا ہوں میری ٹیم بھی کم ہی لگاتی ہے میں تو اپنے پیج کے بات کر ہوں بین گروہ پہ میں almost triple less quantity ہے 60,069 نہیں almost double ہے یار اس کو خیال کرو یار آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے لکھتا بھی آپ لوگ کے لئے ہوں تو آپ لوگ بھی یوز کریں وہ لوگ سیکھ رہے ہیں اور دیکھو کتنا انجوائی کر رہے ہیں اور بہت عزت بھی دیتے ہیں آپ لوگ سیکھیں تاکہ آپ لوگوں کی بھی knowledge میں ضافہ ہو اور اتنے constructive سوال مجھے cross the border آتے ہیں digital marketing sorry freelancing blogging ان دونوں سے related کے میرے خود بعض وقت تمہا کھل جاتا گی یار سرچ کر کے بتاؤں گا اس کو بڑے constructive سوال ہوتے ہیں بڑے اچھے سوال ہوتے ہیں کیونکہ ان کا population بھی زیادہ اور computer کی educated تعداد بھی پہت زیادہ میں چاہتا ہوں ہمارے ملک پہ بھی ایسے اور یہ نمبر ہمارا بھی بڑت اوپر جانا چاہیے انشاءاللہ freelancing میں نمبر ون کا خواب ہے تو دیجنل مارکٹنگ میں بھی بس نمبر ون بن جو پھر وہ کہتا تمہارے فلیپینز ملیشیا یونائٹی سیٹس سے بہت اچھی آڈینس آتی ہے آپ کو یاد ہے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی شروع میں جس میں سائٹ تھی میں پانچ ٹولز والی must learn ٹولز فور ڈیجیٹل مارکٹنگ جو پہلی سائٹ ہے اس میں میں نے آپ یہ بتایا تھا کہ دیکھو یہ غلط بتا رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میری تو سب سے زیادہ ٹریفک کی آرس بارڈر ہے فیس بک تو نہیں جھوٹ بولے گا اور میری ساری ٹریفک کی فیس بک سے آتی ہے فیس بک بہت ایکچال ریپورٹ دیتا آپ کو چیز ہو کی پھر جناب میسیجز ہیں میسیجز نارمل ہوتے ہیں اور اس کو آگے ایکسپلور کریں گے یہ تھا جناب انسائٹ know your page know your target audience know your traffic know what they like یہ پہ میں پوست پہ کلک کروں تو اس پہ مجھے پتہ لگ جاتا کہ کس پوست پہ زیادہ انگیجمنٹ ہے مثال کے طور پہ یہ واؤ ہے لوگ ویڈیوز پسند کرتے ہیں یا دیکھو high paying jobs without a degree 228 کلک ہے انگیجمنٹ ہے اس طرح اپنے analytics کو دیکھتے رو insights کے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اب اگلی ویڈیو میں ہم کچھ اور discuss کرتے ہیں facebook page کے